موسیقی ویڈیو کو تو دوستو یہ ہے ڈوگرہ ریجیمنٹ سینٹر کی ریلیشن بھرتی تو ریلیشن بھرتی ہے تو سارے ایک سروسمن سروس والے اور برہ در وار ویڈو اور ویڈو سارے جو بھی کینڈیٹس ہیں وہ سبھی اللہ اوڈ ہوں گے چار مارچ سے بھرتی چالو ہوگی سات مارچ تک چلے گی بھرتی بات کرتے ہیں ٹریڈ کی تو ٹریڈ میں ہے جیڈی اور سپورٹسمن جو جیڈی والی ہے وہ تو ہے ریلیشن بھرتی اور جو سپورٹسمن والی کی ہے وہ ہے کھلی بھرتی جس میں اور انڈیا کے کینڈیٹس سبھی اللہ اوڈ ہے یہ کھلی بھرتی ہے جیڈی کی بات کریں تو ایج ہے ساڑھے سترہ سے اکیس ایلیجیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو خورٹی فائب پرسنٹ آپ کے مارک سون چیئے ٹینتھ کلاس میں اور تھرٹی 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 پرسنٹ آپ کے ہر سبجیکٹ میں ہونے چیئے اور سپورٹسمن کی بات کریں تو سپورٹسمن کی بھی ایج ہوئی سیم جیڈی والی ساڑھے سترہ سے اکیس سیم ایلیجیبلیٹی ہے 45% اور 33% بات کرتے ہیں ڈوکیمنٹ چینج کے تو سپورٹسمن والوں کو اپنا جو سیٹیفیکٹ ہوتا ہے سپورٹسمن والا وہ لے کے جانا ہے ان کا سیٹیفیکٹ کی بات کریں اگر آپ کے پاس سٹیٹ کا ہے تو آپ کے پاس پوزیشن ہونے چاہیے اور اگر آپ کے پاس نیشنل کا ہے تو وہ بھی چلے گا اور فیڈریشن کا ہے تو وہ بھی چلے گا لیکن فیڈریشن کا کئی یونٹس میں نہیں چلتا میں آپ کو صاحب صاحب بتا دوں فیڈریشن کا یونٹس میں نہیں چلتا کئی میں چلتا بھی ہے اب بات کرتے ہیں فیزیکل ڈیٹیلز کی تو 1600 میٹر رننگ ہے جیسے آپ سبھی کو پتائیے 10 پول اپس ہوتی ہیں میکسیم اور 6 منیوم ہوتی ہیں 9 فٹ کا ایک ڈیچ ہوتا ہے گڑڈہ جو آپ کو پار کرنا ہوتا ہے اور ایک زگزگ بیلنس ہوتا ہے اور اپنے سارے ڈوکیمنٹ لے کے جائیں ڈوکیمنٹ میں نے ایک ویڈیو بنا کیا لگ سے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کہ ڈوکیمنٹ آپ کو سارے بھرتی میں لے کے جانے ہیں جیسے سپونسر کے بینا اینٹری نہیں ہوتی آج کل یہ ہے سپونسر سیٹیفیٹ اس کے بینا اینٹری نہیں ہوتی جیسے ایم سی میں آپ کو ہم بتا رہا تھا کہ ایم سی میں جو کینڈیٹس گئے تھا انہیں باہر نکال جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سپونسر سیٹیفیٹ نہیں تھا then physical کے بعد آپ کا ڈوکیمنٹ ویریفکیشن ہوگا اور medical ہوگا medical ہونے کے بعد آپ کو admit card دے دیے جائیں گے اور آپ کا اس کا ڈیڈیا دو مہینے کے بعد آپ کا CEE ہوگا جو کومن اینٹرینس اگزام ہوتا ہے کینڈیٹس کا اور یہ ایک سٹیٹ وائز بھرتی ہے تو سٹیٹ وائز بات کریں تو اس میں ہماتشل پردیس جمہوینڈ کشمیر اور پنجاب کے اب میں پنجاب کا آپ کو specific جلے ہیں وہ بتاتا ہوں جیسے ہشیارپور گرداسپور نواز شہر اور روپڑ یہ جو چار جلے ہیں صرف ان کے کینڈیٹ ہی جا سکتے ہیں پنجاب سے اور ہماتشل اور جمہوینڈ کشمیر سے سارے جا سکتے ہیں بھرتی جو ہے وہ فیض آباد میں ہوگی ڈوگرا ریجمنٹ کے اندر فیض آباد میں بھرتی ہوگی آپ کی اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ چارٹ فیک ہے کی نہیں تو دوستو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ چارٹ فیک ہے تو یہ بھرتی ہے اگر یہ چارٹ فیک ہوا تو میں آپ کو انفرم کر دوں گا جیسے میں نے اسی سینٹر کا انفرم کیا تھا تو دوستو یہ بھی ریل بھرتی ہے یہ بھی thank you friends for watching this video اور subscribe کیجئے ہمارے چینل کو latest notification جانے کے لیے ہر بھرتی update کا اور instagram پر follow کیجئے اگر آپ کا کوئی بھی کوشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور میرے انسٹا پر بھی پوچھ سکتے ہیں تو thank you friends for watching this video thank you موسیقی موسیقی